کمیشن اف پاکستان نے قومی اسمبلی کی چھبیس نشستوں کے نتائج کا اعلان کر دیا پاکستان مسلم لیگ نون نے دس سیٹے جیتنی آزاد امید بار دس نشستے لے اڑے پیپلز پاٹی نے قومی اسمبلی کی پانچ نشستے حاصل کی پاکستان مسلم لیگ کاف ایک نشست پر کامیاب پاکستان مسلم لیگ نون کے امید بار ملک عبرار احمد اینے پچپن راول پنڈی سے سات ہزار آٹھ سو اٹھتر ہزار پانچ سو بیالیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اینے اٹھاون چکوال سے نون لیگ کے میجر ریٹائر تاہر اقبال گیارہ ہزار پانچ سو چوہتر ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں اینے ایک سو تئیس سے اگر بات کرے تو شہباز شریف ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں اینے پچھے سے آزاد امیدوار فضل محمد خان ایک لاکھ سات سو تیرہ ووٹ لے کر جیت گئے ہیں اسی طرح اینے انسٹ چکوال سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سردار غلام ابباس نے ایک لاکھ اکتالیس ہزار چھ سو اسی ووٹ لیے اور کامیاب قرار پائے اینے تین سے آزاد امیدوار سلیم رحمان اکاسی ہزار چار سو گیارہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اینے سترہ سے آزاد امیدوار علی خان جدون ستانوے ہزار ایک سو ستتر ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے اسی طرح سے اینے تیس سے آزاد امیدوار شاندانہ گلزار خان نے اٹھتر ہزار نو سو اکتر ووٹوں سے مارک اثر کیا مسلم لیگ نون کے گھر اینے ایک سو اکیس سے آزاد امیدوار وسیم قادر نے اٹھتر ہزار سات سو تین ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی پاکستان ویپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے حلقہ اینے ایک سو پچانوے اور اینے ایک سو ننیانوے اور اینے دو سو سولہ کی نشستیں جیت لی ہیں اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے چیرمن جہانگیر ترین قومی اسمبلی کے حلقہ اینے ایک سو انچاس سے الیکشن ہار گئے جہانگیر ترین کو ملتان اور لودھرہ کے دونوں حلقوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا جیہان اینے پچیس سے آزاد امید بار فضل محمد خان ایک لاکھ سات سو تیرہ ووٹ لے کر جیت گئے مسلم لگنون کے گھڑ اینے ایک سو اکیس سے آزاد امید بار وسیم قادر نے اٹھتر ہزار سات سو تین ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے حلقے اینے ایک سو پچانوے اور اینے ایک سو ننانوے اور اینے دو سو سولہ کی نشستیں جیت لی ہیں اس تحقام میں پاکستان پارٹی کے چرمن جاہنگیر تیرین قومی اسمبلی کے حلقہ اینے ایک سو انچاس سے الیکشن ہار گئے جاہنگیر تیرین کو ملتان اور لوندرہ کے دونوں حلقوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ناظرین الیکشن دوہزار چوبیس میں پاکستانی حواب نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے عام انتخابات میں بڑے بڑے برج الٹ گئے نشہرہ میں پرویز خطق خاندان کا سیاسی طور پر صفایہ ہو گیا سابق وزر دفاع پرویز خطق کے دونوں بیٹے اور داماد اپنی سیٹیں ہار گئے ہیں آفتاب شیرپاؤ اعمل ولی خان اور امیر حیدر ہوتی بھی اپنی نشستیں بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے مسلم لیگ نون کے گھر انے ایک سو اکیس سے شیخ احیل اسغر اور راول پنڈی سے راجہ بشارت شیخ راشد شفیق آیاز امیر وشیر میمن اور میا جاوید لطیف بھی ہارنے والوں میں شامل ہیں فیصل آباد سے رانہ سناولہ کے داماد احمد شہریار کو عبرتناک شکست کا سابنا کرنا پڑا ہے رانہ مشہود احمد اور چودری نصار علی خان بھی اپنی نشست ہار گئی الیکشن دوہزار چوبیس میں پاکستانی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا آمد غابات میں بڑے بڑے برجلٹ گئے نوشہرہ میں پرویز خطق خاندان کا سیاسی سفایہ ہو گیا ہے اس طابق وزیر دفاع پرویز خطق کے دونوں بیٹے اور داماد اپنی سیٹے ہار گئے آفتاب شیرپاؤ احمد ولی خان اور امیر حیدر ہوتی بھی اپنی نشستیں بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے مزید آپ کو بتائیں مسلم لگنون کے گرڈانے ایک سو اکیس سے شیخ روحیل اسکر اور راولپنڈی سے راچہ بشارت شیخ راشر شفیق آیاز امیر بشیر میمن اور امیہ جاوید لطیف ہار گئے الیکشن کمیشن کی جانب سے ناظرین پنجاب اسمبلی کی چونتیس نشستوں کے انتخابی نتائج جاری کر دیا گئے ہیں پنجاب اسمبلی میں پی ایم ایل این نے بیس سیٹیں جیتی ہیں آزاد امیدوار بارہ نشستوں پر اب تک کامیاب قرار پائے ہیں پاکستان مسلم لیقاف نے دو سیٹیں اپنے نام کی ہیں مزید آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے الیکشن کمیشن نے سندھ اسمبلی کے ستینتیس حلقوں کا نتیجہ جاری کر دیا سندھ میں پیپلز پارٹی کا راج برقرار ہے چھتیس نشستیں جیتلی ہیں پیپلز پارٹی کا راج برقرار اور چھتیس نشستیں جیتلی الیکشن کمیشن نے سندھ اسمبلی کے ابھی تک کے ستینتیس حلقوں کا نتیجہ جاری کیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کے پی اسمبلی کے بھی انشاس حلقوں کا نتیجہ جاری کر دیا گیا ہے خیبر فخت انخواہ میں آزاد امیدواران نے میدان مار لیا ہے پیپلز نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں خیبر فخت انخواہ سے جمعید علماء اسلام پاکستان ایک اور پاکستان مسلم لیگ نون نے دو نشستیں حاصل کی ہیں نشہرہ میں پرویز خٹک خاندان کا سیاسی صفایہ ہو گیا پرویز خٹک کے دونوں بیٹے اور داماد اپنی سیٹے ہار گئے ہیں موسیقی موسیقی